مائنڈ دے دیتی بزنس مائنڈ دے دیتی آپ کے لئے صحیح ہے تو ہم نے اسی ٹائم دراز کو ایزا سیلر جوائن کر دیا مالیج دے دے رہے ہیں کسی آپ کو کیا کہتے ہیں کوئی اچھا ہولسیلر ملیج آپ کو اچھے ریٹ پر پوڑک دے رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو انگیسمنٹ کرنے سے پہلے ہی سیکھنی ہیں ہندریٹ سے نیچے رکھیں چاہکہ اگر کوئی زیادہ لاؤس بھی نہ ہو اب آپ کہہ کہتے ہیں بڑے ایٹم کے سٹارٹ میں نہ جائیں جب آپ کو پورا کام آ جائے صحیح طرح سے آپ بھول کر لیں دراز پر ہاں میں اب کام کر سکتا ہوں میں رس لے سکتا ہوں تو بولے فول ٹائم ہے تو بولے توٹلی پارٹ ہے کوئی بولے ہے ہی نہیں اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ سب میں آپ سب کو دی بزنس کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدیر کہتا ہوں آج ہمارے پاس ایک اور پاڈکاسٹ شوٹ ہونے جا رہی ہے جو اگر گیسٹ موجود ہیں وہ ایسا انسان ہے جنہوں نے اپنے تعلیم کے ساتھ حتیب یونسٹی لائف میں رہتے ہوئے ہی دراز کا جو بزنس ہے وہ اسٹارٹ کیا آن لائن بزنس اسٹارٹ کیا ان کے ساتھ کچھ پارٹنرز بھی ہیں وہ تمام چیزیں آج اس پاڈکاسٹ میں ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ایڈوکیشن کے ساتھ کس طرح سے دراز کا جو ہے بزنس کر سکتے ہیں اور کس طرح مراحل آپ کے پاس آتے ہیں کیسے آپ بزنس کو گروہ کر سکتے ہیں ٹیم منیجمنٹ کیسے کرتے ہیں تو وہ سارے چیزیں آپ کو آج سیکھنے کو ملیں گی اس پاڈکاسٹ میں کیونکہ وہ بندہ خود موجود ہے جنہوں نے سارے چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہے تو سلام علیکم فاتر سلام علیکم تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پر سوٹکاسٹ مانے کے لئے اس کے لئے شکریہ تو ابھی جو ہے آج ہم نے جو بیسک بات کرنی وہ یہی ہے کہ پڑھائی کے ساتھ کیا دراز میں بزنس کیا جا سکتا ہے اور اگر کیا جا سکتا تو کیسے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں اپنا انٹرو کر دوں آپ کو میرا نام فواد ہے اور آج سے تین سال پہلے میں نے دراز کو جوائن کیا ایدر سیلر کمپیوٹر سائنس میں بیشلر کرنے کے ساتھ ساتھ اسی ٹائم ایلر سیلر میں نے دراز کو جوائن کر جا جا کیونکہ آپ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک انڈنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو آپ دن میں پڑھائی کریں شام میں انڈنگ کریں اس طرح پر ایک پروسس آپ کو سٹڈی لائپ میں بھی چاہی ہوتا ہے تو ہم نے جب اپنی سیمیسٹر فیلڈ پڑھنی پڑھ دی تھی تو کبھی اپنے والدین سے پیسے لے رہے ہیں کبھی اپنے بھائی بہنوں سے پیسے لے رہے ہیں تو اس چیز کو ختم کرنے کے لئے آپ پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں کی جو سٹڈی ہے وہ الگ طریقے کی ہوتی ہے وہاں کو خود مختار بنا دیتی ہے صحیح ہے وہ آپ کو سوچنے کا نظریہ دے دیتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے پیسے نہیں لینے پڑھائی تو ہوتی ہے ساتھ ساتھ لیکن وہ آپ کو ایک مائنڈ دے دیتی ہے تو ہم نے اسی ٹائم دراز کو الہ سیلر جوائن کر دیا دن میں ہم اپنے سٹڈی کرتے تھے اور رات کے ٹائم پہ دراز میں سیلر میں پروڈکٹ چیک کر رہے ہیں کبھی پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں ایک دو آفتے پروڈکٹ دیکھیں پھر پروڈکٹ چونے کون سے لگانے اسی طریقے سے کر کے ہم نے دراز پر کام شروع کر دیا صحیح مطلب یہ تقریبہ تین سال پہلے آپ نے دراز پر وینڈر جوائن کیا تو اس وقت مطلب دراز ہی کیوں دراز ابھی بھی اور اس ٹائم بھی ایک ایزی پلیٹ فارم ہے سٹوڈنٹس کے لیے بھی جو نہ کمپیوٹر کی بیسک نوری جانتے ہو نہ زیادہ آپ مارکٹ میں کیونکہ آپ نے سمپل آپ یہ کب یہاں سے اٹھائیں اس کی پچھلیں دراز پر لگانے آپ پرائس سیٹ کریں گے دراز پر آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے نہ آپ کو ایڈبرٹائزمنٹ کرنی ہے خود مارکٹ کرے گا خود سب چیزیں خود میلیج کرتا ہے لیکن اگر آپ اس کو خود سے بیچنا چاہیں جیسا ہے اس ٹائم پہ ہمارے پاس اپشن تھا ویب سائٹ پہ جائیں تو ویب سائٹ پہ جانے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے جو کیا کہتے ہیں یہ پرومیشن کریں اور اس کو مارکٹ سے لے کے آئے ایڈبرٹائزمنٹ کریں فیلس بک پہ لگائیں پڑھائی کریں اور پڑھائی کے ساتھ کس طرح ویب سائٹ مینیج کریں بلکل ایسا ہے مطلب آپ کو ایک ایزی وے لگا کہ ہم دراز کو چن سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں تو ابھی میں دراز پہ ہی فوکس ہی رہی ہے آپ کو دراز پہ زیادہ فوکس ہی رہی ہے مطلب اچھا اس میں یہ کہ گروت کے حالے سے کافی کوشن رہتا ہے دراز اسٹارٹ کو کر لیا ہم نے تو گروت کیسے کریں اگر آپ دراز مسلسل کام کرتے رہیں گے دراز کو مسلسل ٹائم دینا آپ نے یعنی آپ نے ایک دن ایک پروڈک لگائی پھر ایک ہفتے کے لیے آپ نے دراز کو بھول جائے جیسے ابھی لوگ جوائن کرتے ہیں لیکن تھوڑا بہت کام کرتے ہیں وہ پھر بھول جاتے ہیں آپ نے روزانہ ایک پروڈک لگا دی کبھی دو لگا دی مارکٹ چلے گا آپ کے بعد پیسے نہیں ہیں بھلے آپ آپ مارکٹ وزٹ کرتے رہے ہیں چیزیں دیکھتے رہے ہیں کسی آپ کو کیا کہتے ہیں کوئی اچھا ہولسیلر ملد آپ کو اچھے ریٹ پروڈک دیتا رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو انویسمنٹ کرنے سے پہلے ہی سیکھنی ہے یہ نہیں آپ نے پہلے انویسمنٹ کرتی پھر آپ بھی مارکٹ میں جا رہے ہیں سیکھ رہے ہیں آپ کا ٹائم بھی خراب ہو رہا ہے اور آپ کے پیسے بھی ضائع ہو رہا ہے بظیر اس میں آپ کے کوئنٹ یہ ہے بھی یہ ہے کہ بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑے اس کو سیکھ لیں بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ مارکٹ میں چلے جائیں تچ کرنے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کا پیسے ہیں ٹائم ہے آپ کے بعد آپ نے ٹائم کو یوٹیلائیز کرنا ہے اس ٹائم سے ہی آپ اپنے بزنس کو گروہ کر آئے ہیں آپ نے اپنا ٹائم اپنا ٹائم ہی اپنا بزنس کو گروہ کرنا ہے امانداری سے کام کریں جو پروپر ٹائم میں اپنے بزنس کو دیں بزنس ہر بزنس میں گروہ دے آپ ویب سائٹ میں جائیں گے اس میں بھی گروہ دے دراز میں جائیں گے اس میں گروہ دے جو کھیلے والا فروٹ بیچ رہا ہے وہ صبح آتا ہے اور رات میں جاتا ہے وہ بھی اس میں بھی گروہ دے کام آپ نے صحیح کرنا آپ نے اپنی ڈیڈیگیشن اپنے بزنس کو آپ نے توجہ دینی ہے بزنس کوئی سا بھی ہو وہ گروہ کرے گا لیکن کوئی ایسی پوائنٹس ہوں گی جس میں ہمیں لگتا ہو کہ یہ اگر خاص طور پر صرف اس چیز پر فوکس کر لیں تو گروہ کے چانسز ایسا کوئی پوائنٹ ہمیں لگتا ہو دراز کے اندر دراز کے اندر پوائنٹ یہ دراز کے اندر آپ کے پاس کسٹومر بہت سارے ہیں اس کی مارکٹ بہت بڑی ہے پورے پاکستان میں لاکھ ہو کسٹومر ہیں ان کے کسٹومر ہیں وہ خود بولتے ہیں یہ ہمارے کسٹومر نہیں یہ آپ لوگ کے کسٹومر ہیں کسٹومر کس کے ہیں وہ دراز بولتا ہے کہ یہ آپ کے کسٹومر ہیں یہ سیلرز کے کسٹومر ہیں تو آپ نے ہمیں کا ٹرس بیلڈ کرنا ہے جب آپ دراز پہ آسٹا آسٹا کام کریں گے آپ نے ایک پروڈک لگائی تو آپ کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ آپ کی کسٹومر بنتے رہے ہیں پھلے ہی آپ اگر تھوڑا نقصان میں بھی جا رہے ہیں سٹارٹ میں اچھا فواد ابھی ہم نے یہ بات کر لی کہ آپ نے گروہ کے حوالے سے بتایا گروہ میں مطلب آپ کو کسٹومر سنٹرگ ہونا ضروری کہ آپ کسٹومر کے حوالے سے سوچ رہے ہوں تو اب یہ بات ہم آتی کہ سٹیڈیز کے ساتھ آپ نے کیسے مینیج کیا ہے مطلب جو لوگ اور آتے ہیں پڑھائی بھی کر رہے ہیں بلتے ہیں میں بزنس بھی کرنا ہے یہ سوال دہار تر یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بزنس کو کیسے آپ دیکھتے تھے مینیج کرتے تھے کس طرح آپ لے کے چل دیو صحیح ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کہتے ہیں سٹیڈی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ کا فوکس ہونا چاہیے سٹیڈی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے ڈگری تو لینی لینی ہے صحیح ہے بزنس اپنی جگہ چلتا لے گا لیکن آپ نے سب سے بہلے ڈگری تو لینی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سٹیڈی کے ساتھ ساتھ بزنس شروع کر دیتے ہیں لیکن بزنس کرنا شروع سٹارٹ کر دیتے ہیں اور سٹیڈی اپنی بھول جاتے ہیں اچھ ان کا مین پوپس ہے نا وہ ہے سٹیڈی ٹھیک ہے آپ سٹیڈی کریں آپ تھوڑا سا اپنا ٹائم دیتے ہیں اپنے بزنس جیدہ آپ کو ٹائم مزار پیز سرچ کریں سرچ کریں سرچ کریں آپ کے اور فری ٹول ہے گوگل کا صحیح ہے آپ اس پر سرچ کرتے رہے ہیں آپ رات میں فارق بیٹھے ہو آپ نے اسائیمنٹ کر لیا جو انسٹی میں آپ کی ایجوکیشن ہے آپ وہ پھولی کریں اس کے بعد سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں گوگل پہ آپ سرچ کریں کون سا بزنس پاکستان میں گروہ ہو رہا ہے کون سا بھار کیا کہتے ہیں آؤٹسائیٹ پاکستان گروہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے حساب سے اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اس طریقے سے اپنا بزنس دے کے چلیں کس بزنس کی کتنے چانسس ہیں ہر چیز آپ کو گوگل پروائیڈ کر رہا ہے پھر بھی آپ بزنس نہیں کر رہے ہیں اچھا فواد اگر ہم بات کریں کہ ابھی کافی لوگ جو ہیں وہ دراز میں ان ہو رہے ہیں مطلب ایسا سیلر جو ریجسٹر کر رہے ہیں تو ان کے لئے آپ کی طرف سے کیا ٹیپس ہیں یا ایسے کوئی گائیڈ لائن بلکل صحیح بات ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا وی اے بھی چل پڑا ہے ہاں ویچول ایسسٹنٹ ٹھیک ہے کہ آپ اپنی انویسمنٹ کریں اور وہ آپ کو آڈر لائے دے گا آپ کی شاپ میلیج کرے گا دراز پر سب چیزے وہ خود کریں گے آپ گھر پہ بیٹھیا صحیح پھر کیا ہوگا آپ کو اسپیرنس کھاں سے ملے گا پھر پھر وہ ایک دن آپ کو گھر پہ بٹھا دیں گے وہ آپ کا بزنس اینڈ آور کر لیں گے وہ آپ کو وہ گھر پہ بٹھا دیں گے ایک دن ایسے لوگوں سے تھوڑا بچنا ہے ایسے لوگوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا آپ کو آپ نے پوچھی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے بعد دراز ہے آپ دراز پہ جائیں جو بیلس ٹاپ سیلنگ پروڈکس ہیں آپ لکھیں گے وہ آپ کو شو ہو جائیں گے صحیح ہے جس میں ریویو فور انڈر فائف ہنڈر پلس ریویوز ہیں ٹھیک ہے آپ کمپیٹیشن چیک کر لیں کس کس پرائس پہ لگے ہوئے ہیں آپ اس کے ایک لیس بنا لیں پروڈکٹ صحیح ہے آپ ٹین ٹاپ ٹین پروڈکٹ ٹاپ ٹین پروڈکٹ ٹاپ ٹھاٹی پروڈکٹ کر کے اپنے پروڈکٹ کی پوری لیس بنا لیے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ پروڈکٹ مارکٹ میں ڈھونڈنی ہے کہ مجھے کس ریٹ پہ مل جائے مجھے کس ریٹ پہ یہ پروڈکٹ ملے گی اور کس ریٹ پہ میں سیل کر سکتا ہوں میرا مارجن کتنا رہے گا یہ کام آپ نے بھگنا رہے آپ آپ نے کوئی انویسمنٹ نہیں کری آپ کو کچھ بھی ابھی تک نہیں لگا صرف آپ کو کیا لگ رہا ہے ٹائم ٹائم لگ رہا ہے ٹائم دینا ہے آپ نے آپ نے ایک لس بنالی پوری پروڈکٹس کی ٹائم ٹائم پروڈکٹس ہوگا یہ دراز پہ سیل ہوتی ہی ہوتی ہے اس میں کوئی رسک نہیں ہے نہ آپ کوئی پروڈکٹ نیو لانچ کر رہے ہیں یہ پروڈکٹ نیو لانچنگ میں رسک رہتا ہے نیو لانچ پہ رسک لیتا ہے آپ کو سٹاک بھی رکھنا پڑتا ہے کہ سٹاک ہوگا تو آپ نیو لانچ کر پائیں گے کیونکہ آپ نے نیو لانچ کر دیا اور آپ کے پاس سٹاک نہیں ہوا جس سے آپ نے ایک پروڈکٹ لی ہے وہ آپ کو دوبارہ دے گا ہی نہیں نہیں دے گا اس کو پتہ ہے اب یہ پروڈکٹ سیل ہونے لگ گئے یہ دراز پہ پھر آپ کو ریٹس میں بھی ریٹس میں بھی دے گا کہ بھائی اب یہ سٹاک میرے پاس ہے سیل آپ کے پاس ہو رہی ہے اب میں آپ کو اتنے میں دوں گا یہ چیز ہماری مارکٹ میں گلت ہے آپ کو یہ آپ کیا کہنے پروڈکٹ لینے ہی پڑے آپ سوچھو کہ میرے تو آرڈرز آنا شروع ہو گئے اب میرے آرڈر آنا شروع میری آرڈننگ شروع ہو گئے اب میں آپ سے اس کے پاس جاؤں گا مجھے پروڈکٹ وہ نہیں دے گا آپ کو ریٹ بڑھا کے دے گا یہ ہو سکتا آپ کو دے بھی نہ دے بھی نہ کیونکہ جس سے آپ لے رہے ہو اس کی بھی دراز پہ شاپس ہیں میں بیچوں گا میں بیچوں گا اس پرائز پہ میں آپ سے کم کر کے بیچوں گا تو اس لیے پہلے آپ نے سٹوک اپنے پاس رکھنا ہے یا آپ نے پروڈکٹ اس ٹائپ کی سرچ کرنی ہے یہ وہ پوائنٹ ہے کہ آپ کا اس پروڈکٹ کے پر ہولڈ رہے گا ہولڈ رہنا چاہیے آپ بھلے ہی آپ سو پروڈکٹ نہ لگائیں اپنی شوق پہ دو سو نہ لگائیں پانچ دس لاز سے سٹارٹ کر دیں لیکن سٹارٹ کر دیں آپ سٹارٹ کر دیں پروڈکٹ کی پرائز ہنڈریڈز سے نیچے رکھیں ٹھیک ہے تاکہ اگر کوئی زیادہ لاز بھی نہ ہو اب آپ کہہ کہتے ہیں بڑے آئٹمز پہ سٹارٹ میں نہ جائیں جب آپ پورا کام آ جائے صحیح طرح سے آپ ہولڈ کر لیں دراز پہ ہاں میں کام کر سکتا ہوں میں رشت لے سکتا ہوں پھر آپ والے کتنے بھی رشت لے لیں بلکب بہت بہت ضبردس بات ہیں یقین جانے جو مطلب سیکھنے والے ہوگا اس کو سمجھا جائے کہ مجھے بزنس کیسے کرنا اچھا ایف بی ڈی کے حوالے سے ایک تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ آپ ایف بی ڈی کرتے ہو یا ایف بی ڈی کرتے ہو کہ اپنے پارسل خود شپ کرتے ہیں آپ مرچنٹ ہم یہ خود کرتے ہیں کیونکہ جو دراز فلویٹ کرتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں اس میں پالیسیز بہت زیادہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کیا کہتے ہیں ان کے بعد اچھا خاص سا سٹوک ہو آپ کے پاس اس کا آئیو اپروویل کر رہے ہیں پھر آپ کیا کہتے ہیں پہنچائیں پر ایک پروسیس ہے جو کیا کہتے ہیں مینج کرنا مشکل ہوتا ہے جس کے مطابق آپ کیا کہتے ہیں اگر دوسرے ہینڈ پہ دیکھیں تو خود سے آپ فلویل کر سکتے ہیں آرام سے کر سکتے ہیں آپ ایک ٹیم بنا لے جو کام دراز کر رہی ہے وہی آپ خود کر رہا ہے آپ ہو نور ہو آپ کے انڈر میں پیک ہو رہا آپ دیکھ رہو کیا سامان پیک ہو رہا ہے کتنا سٹوک ہے کیا رہ گیا خود اپنے حساب سے آپ پروڈک آٹوک سٹوک کریں یہ سب دراز بھی کرتا ہے لیکن آپ جب خود کریں گے تو آپ کو ایک پروڈک ہے جو آپ کی روزانہ کی تھرٹی یا فورٹی آرڈر آرہ اس پر اس کو آپ چاہیں خود چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن ہمیں نہیں کرتا میں خود پیک کرواتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ کوئی دوسری پروڈکس بھی ہوتی ہیں جو آرڈر میں آجاتی ہیں کسٹومر کی پسند بھی تو میں وہ خود دیکھ سکتا ہوں کہ اس کلر میں میں بجوا سکتا ہوں یا نہیں بجوا سکتا دراز کہ وہ جو کلرز بیٹی وہ ہی جائیں گے اور رینڈم جائیں گے لیکن میں خود چیک کر سکتا ہوں میں کسٹومر بنا سکتا ہوں بہت بہت زیادہ بات ہے مطلب ایف بیڈی کے حوالے سے آپ کے یہ ہے کہ ہم ایف بی ایم جو ہیں کمفرٹیبل ہیں کمفرٹیبل ہیں سیلرز ایف بی ایم میں زیادہ کمفرٹیبل ہے اس میں ایک جو اچھی بات یہ نا کہ آپ ایف بی ایم کرتے ہو تو آپ کے تو پورا پروسس سمجھ میں آ جاتا ہے اگر آپ اپنی ویب سائٹ کی طرف بھی جاتے ہو یا اپنے برینڈ کی طرف بھی جاتے ہو آپ پور ایزی رہے گا آپ پورا اس کو جو ہے آپ مینج کر سکتے ہو ایف بی ڈی بی اچھا ہے اچھا ہے بڑے سیلرز جو ہیں جن کی کیا کہتے ہیں ہزاروں آرڈرز ہوتے ہیں وہ ایف بی ڈی کی طرف جائیں تو بہتر ہے سٹارٹنگ میں آپ ایف بی ایم کریں جیسے آپ کے چالیس پچاس آرڈر آ رہے ہیں اب آپ مطمئن ہو کہ یہ پروڈک میں بھیجوں گا اس ٹاپ میں تو یہ پر آرڈر آئیں گے آپ اس قابل ہو چکے ہو اور یہ اس قابل آپ کو ایف بی ایم نہیں بنایا ایف بی ایم نہیں بنایا آپ اپنے اپنے پر اتنا کانفیڈنس دیا ہے کہ آپ ایف بی ڈی کر سکتے ہیں ہاں بھئی میں یہ اتنی سو پروڈک بھیج رہا ہوں اور اس پر آرڈر آئیں گے پسٹومرز آئیں گے سوال بھی کرتے ہیں اس سے بھی آئیڈیا ہوتا ہے کتنے آپ کے پاس آرڈر آ سکتے ہیں کس طریقے کی پروڈکیں آپ کتنے ریٹ میں چلا رہے ہیں وہ آ کے کبھی کار یہ بھی بول دیتے ہیں کہ اس چوب پر یہ اس ریٹ میں سیل ہو رہی ہے تو آپ سے کیوں لوں تو وہ بھی آپ کو جواب دینا ہے آپ کو پلیٹی کا بھی بتانا ہے کہ کیا چیزیں یہ سب آپ خود hینڈل کروگے تو آپ کو اچھا ایکسپیرینس آئے گا بہت زبردست ہو گیا اچھا گیارہ گیارہ کے حوالے سے ایک ایسا ایکسپیرینس گیارہ گیارہ بنیکا کریب ہے قریب separ out 啦 bid آج بہت زبردست آر آئے تھے بہت زبردست ٹریفک تُحمتر جتنے بھیercas ہیں اور آپ مارکٹ سے بھی پوچھ لیے گا کسی سے بھی جو جو سیلر ہیں بہت خوشتے سب خوشتے ہیں ایشو کہاں آیا تھا مطلب ایک ایشو جو ہے وہ کہاں آیا کہ آپ کو مطلب ہو گیا یہ چیز اگر نہ ہوتی تو گیارے گیارے بہتر ہو سکتی بھی بہتر ہو سکتی تھی وہ تھا ڈیلیوری فیل آرڈرز پہ ٹھیک ہے یا ڈیٹرنز آپ لے لیں جس کیا کہتے ہیں اگر ہنڈریٹ پرسنٹ آرڈر تھے ہمارے تو ٹوانٹی فائیو تھا ٹھائٹی پرسنٹ دیلیوری فیل اور ریٹینی تھے وہ مطلب ہزار میں سے تین سو آرڈر ڈیلیوری فیل وہ بھی لوڈ بہت زیادہ آ چاہ رہا ہے اگر سے آپ ٹریک آ گیا تو پھر ان کو ہنڈری گندے میں تھوڑا مشکل ہو جائے آپ کی طرف سے وہ شپ ہو گئے دراز کی طرف سے لوگسٹک میں مسئلہ آیا اگر وہ مہتر ہو جائے تو اچھا مطلب اگر یہ جو چیزیں ہیں جو غلطیاں ہیں اگر یہ دوبارہ نہ ہو تو پھر کافی بہتر ہو جائے گا بلکل اچھا ہے اچھا یہ آرڈر پروسسنگ جس آپ نے بتایا کہ ہم لوگ پیکنگ مدرہ خود کر رہے ہوتے ہیں تو اب سٹاپ کو کیسے مینج کرتے ہو آرڈر پروسسنگ کیسے ہوتی یہ بھی اچھا سوال ہے کہ اگر آپ نے ٹیم بنانی ہے کس طریقے کی آپ ٹیم بنائیں گے کون سے قابل لوگ ہوں گے جو آپ کے اس ٹیم میں داخل ہوں گے یہ پروڈکٹ دیکھیں گے آرڈر آیا ہوگا ایک بندہ ان کا پیک کر رہا ہوگا ایک بندہ سیکیور کر رہا ہوگا پروڈکٹ کو ببل جو ہوتی ہے پیکیجنگ ہوتی اس کی وہ کرتے ہیں تو یہ ڈیفرینڈ کیا کہتے ہیں لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں صحیح ہے اب اس میں ٹیم میں کیا ضرور ہوتے ہیں اب اگر آپ کا سسٹم ایک اچھا ہو گیا تو ضرور سی بات ہے آپ مارکٹ پہ فوکس کریں گے کہ میں اور پروڈکٹ لوں اب آپ کے پاس وہ ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ پیک کریں یا اپنی پروڈکٹ لگائیں خود ہاں صحیح ہے لسٹنگ کے لیے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے پیک کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس جو پارسٹ پچانے آپ بسٹس گروت کا سوچیں گے پھر ہاں آپ کے اب جانا ہے اب پہ اپنا ٹائم دینا ہے وہ ٹائم اب آپ گروت میں لگائیں گے اپنے بسٹس میں سٹارٹ میں آپ نے کر لیا جو اپنا کام تھا وہ آپ کر لیا اب آپ کو اسپیرینس آ چکا ہے آپ کو پتہ چل جگا مارکٹ کس طریقے سے گروت کر لیے کس طریقے سے آگے کر لیے آپ نے اب ان چیزوں پر فوکس کر رہا تو مارکٹ آگے نکل جائے گی مارکٹ آپ کو ہی کرتے رہو گے آپ کو دو سال ہو جائیں گے آپ پروڈکٹ لگاتے رہو گے وہ ہی آپ کی ارنی ہوتی رہے گی تو آپ نے جو اپنا ایک گھول بنا لیتے ہیں اس سے بھاڑ نکل جائیں گے تو آپ کو نئی چیزیں بھی دکھیں گی ہاں بھئی مارکٹ میں یہ چلتے ہو رہی ہے مارکٹ سے دور نہیں ہونا دراز کے سیلر کے لیے کہ بھئی اگر آپ سیسیلیٹ ہو گا ہے آپ کا اچھا بزنس ہو گیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں اسی پروڈکٹ پر ڈپینڈ کر کے بیٹھ جائیں جو پروڈکٹ چاہیے نیو پروڈکٹ چاہیے مارکٹ میں کوئی نیو پروڈکٹ آ رہی ہے اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے اب اگر آپ نے یہ پیکجنگ پیکنگ کرتے رہیں گے اور دراز پر اپنا پارسل پوچھاتے رہیں گے آپ پوری دن بیٹھ کے یہ کام کرتے رہیں گے تو پھر آپ نئے پروڈکٹ سے دیکھیں گے مارکٹ میں جو چیز چل رہی ہے اس پر کیسے آپ کی نظر ہوگی اس چیز کے لیے آپ کو ٹائم دینا ہے اور وہ سارے چیزیں مطلب آپ کا سٹاف مینج کرنا وہ سارا سٹاف مینج کرتا ہے پیکجنگ کرتا ہے آپ بہت ساری ڈیفرینٹ چیزیں اس کے اندر پروڈکٹ لسٹنگ آتی ہے پیکنگ ہوتی ہے پروڈکٹ کی اس کو دراز کے ہفتر پہنچانا ہوتا ہے پروڈکٹ مینج کرنی ہوتی ہے کتنا سٹوک ہوتا ہے یہ سب چیزیں آپ نے ٹیم اس کا بھی بنانی ہوتی اپنی کہ اس کو آپ کونسا کام دیں بالکل شیک ہو گیا اچھے دراز کے ایک فل ٹائم بزنس ہے یا ہم اس کو پر ٹی کے پارٹ ٹائم کر رہی ہے فل ٹائم بزنس ہے آپ دراز کو فل ٹائم بزنس نہیں لے سکتے آپ دراز کو اچھا یہ ایک بہترین پارٹ ٹائم بزنس ہے صحیح مطلب سائیڈ میں میرا دیکھیں ہر سیلر کا اپنا الگ پوائنٹ آفیو ہوتا ہے آپ نے مجھ سے میرا پوائنٹ آفیو پوچھا تو میں نے بولا کہ بھائی پارٹ ٹائم ہے یہ اگر آپ ہو سکتا بہترین پارٹ ٹائم ہاں ہو سکتا ہے کسی اور سیلر سے پوچھیں بولے فل ٹائم ہیں تو بولے توٹلی پارٹ ٹائم کوئی بولے ہے ہی نہیں ہر بندے کا اپنا الگ نظر یہ آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے اپنا حساب صاحب کو بتا لیا ہے چھیک ہے مطلب آپ کو کہنا یہ کہ ایسا پارٹ ٹائم ہے کہ ساتھ میں چھوٹا موٹر آپ کچھ اور چیز بھی سیکھ سکتے ہو سیکھ سکتے ہو یا پھر آپ جوب کے ساتھ ساتھ بھی آپ کے پاس ٹائم ہے دو تین گھنٹے ہو تو آپ دراز کو دے سکتے ہو ضروری تھوڑی آپ سٹارٹ سے ہی آپ ہزاروں آڈر لے لوگے اب ہماری جو جنریشن ہیں ہمارے جو لوگ ہیں ہماری جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو بہت جلدی کہا ہے کہ نگروز چاہیے ہو سب کچھ ختم ہو رہو فوران آڈر آڈر سے ہے آپ کسی بھی بزنس کو اٹھا لیں وہ سٹارٹ ہی نہیں کرتے ہیں وہ بولتے ہیں نہیں ہم سٹارٹ کیوں کریں کوئی کامیابی نہیں ہے فیلیر ہی فیلیر ہے لیکن جب تک آپ سٹارٹ نہیں کریں گے فیلیر کو فیس نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کامیابی کتنی ہے کتنا فیلیر تھا بلکل ایسا ہی ہے اچھا اس میں اہم سوال جو ہے سب سے زیادہ کہ آپ دراز سے بزنس کر رہے ہیں تو ایک آپ کتنا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے کتنا کما سکتے ہیں how much you can earn from the house جتنا آپ ٹائم دیں گے جتنا آپ اس پر انویس کریں گے جتنی آپ محنت کریں گے اتنی انڈنگ کر رہے ہیں کچھ سیلر ہیں بیس ہزار روپے بھی کمارے کچھ سیلر ہیں وہ لاکھوں روپے بھی کمارے لاکھوں روپے کمانے والے سیلر بھی اسی مارکٹ میں بیس ہزار کمانے والے سیلر بھی اسی مارکٹ میں بیٹھے ہیں مطلب کیوں ایسا ہے سوچنے کا نظریہ ڈیفرنس ہے مطلب جو بیس بھی کمارے کمار رہے ہیں کمانے والے کمارے ہیں نا کمانے والے وہ بھی نہیں کمارے ان کے پاس جواب ہوتے ہیں ان کے پاس مسئلے ہیں مسئلے بہت ہے کہ ریٹن بہت آ رہا ہے ڈیلیوری فیل بہت ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس آرڈر نہیں آ رہے ہیں ایشوز تو آپ ویب سائٹ پہ لائیں گے آپ کو ڈبلی ایشو ملیں گے آپ اگر خود بیچیں گے اپنے ہاتھ سے بیچیں گے اگر آپ ریٹیل بھی کرتے ہو تو ریٹیل میں بھی ایشوز آپ کو ملیں گے ہر بزنس میں ایشوز تو آپ کو ملیں گے ایشو کے ساتھ ساتھ دراز ایک بہترین فیلٹ فارم ہے سٹارٹ کریں کام اور انڈ کر سکتے ہیں آپ اس پر مطلب یہ سارے چیز آپ نے بتائیں کہ اس اس طرح ہم نے کرنا ہے اور انڈنگ کیا مطلب یہ ایک رائیٹیری ہے کہ جتنی آپ محنت کر رہے ہوں جتنی آپ بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا اچھا فواد بس آج کی یہ پاڈکاست ہم ختم کر رہا ہے ان پر تو مطلب کچھ ایسی کوئی بات کوئی ایسا میسیج نیو کمرس کے لیے نیو سیلرز کے لیے جس پر ہم پاڈکاست کو فرینڈ کرتے ہیں نیو سیلرز کے لیے یا بینرز کے لیے مشورہ میرا یہ یہ اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ نے درازت پر کام کرنا ہے تو مزید اپنا ٹائمز آیا مت کریں سوچنے میں ہی آپ کو مہینے گزر گئے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے سٹیپ لیں اور سٹارٹ کریں سٹیپ لیں اور سٹارٹ لیں اور محنت کریں ہم تو آپ کامیاب ہو جائیں گے بہت زبردست بات کرئی ہے تو آج کی اس پاڈکاست کو ہم یہاں اقترام کرتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس پاڈکاست سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا بزنس ضرور کریں ہر بزنس میں مسئلے آتے ہیں لیکن وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں وہ پھر آج کی طرف لکھے جاتے ہیں تو اس طرح کسی اور پاڈکاست میں آپ سے ملاقات کریں گے کسی اور گیس کے ساتھ جب تک اپنا خیال لگیں انا حافظ